مصلاح کشمیر مصلاح کشمیر کے بعد وہاں پر پہلے سوویت یونین اور اب امریکہ سے انہوں نے وہاں پر آزادی اصل کی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی قوم طاقت کے بلبوتے پہ زیادہ عرصہ دوسری قوم کو دبا نہیں سکتی وہاں پر آکوپائیڈ نہیں رہ سکتی تو یقینی طور پہ اس سے کہ جو اثرات ہیں کچھ مقبوضہ کشمیر میں بھی پڑے ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی اصلہ ہوا ہے کیونکہ بنیادی طور پہ امریکہ اور یورپ نے ہم اگر جائے مسلمان ہیں اور ہمیں جہاد پر یقین ہے لیکن آپ کچھ بھولے ہوئے تھے اور یہ امریکنز نے ہی ہمیں یاد کرایا سوویت یونین نے جب افغانستان پر قبضہ کیا اور وہاں پر جد و جہاز شروع ہی اور اسی دوران مقبوضہ کشمیر میں بھی نائٹین ایٹی نائن میں ریزیسٹنس مومنٹ کا آغاز ہوا اور وہ دو ہزار ایک تک جاری رہا اس وقت تک جاری رہا جب نیو یورک میں نائن الیون ہوا اور اس کے اثرات پڑے اور اس وقت جتنی فریڈم سٹرگلز تھی ان کو ٹریرزم کے ساتھ نتی کر لیا جاتا تھا لیکن ہم سے وعدہ کیا گیا کہ اگر کشمیری بندوق رکھیں تو ان کو ہم ازادی دلائیں گے ان کو ہم ان کا جو بنیادی حق جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ہے کہ کشمیری اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں تو وہ ہم دلائیں گے موسیقی